حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ جميعا اخوانی و اخواتی اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تیفیل مزارے کی اور اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو تم جاؤ گے تو کس طریقے سے کہیں گے وہ جائے گا یا میں جاؤں گا تو ہم نے بتایا تھا کہ آتا ہے وہ جائے گا یذہبو وہ آتا ہے یا آئے گا یا اتی تو جائے گا تأتی تذہبو تخرجو تسجدو ترکعو تسلی تتوضعو اور میں جاؤں گا یا میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے شروع میں حمزہ آئے گا ناظرین اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ جاتے ہیں تو ہمیں لفظ میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی فیل مزارے کی جو پہلی شکل ہے یذہبو اگر ہمیں کہنا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو ہمیں یذہبو کے بعد واؤنون بڑھا دینا ہے یذہبونا وہ جاتے ہیں لا یذہبونا وہ نہیں جاتے الرجال یذہبونا الى السوق العمال یذہبونا الى العمل العمال یذہبونا الى الشریکہ المسافرون یذہبونا الى بیوتهم المسافرون یذہبونا الى مکہ المسافرون یرجعونا الى بیوتهم تو اس طریقے سے ہم پہلی شکل کے آگے جس میں یا استعمال ہو رہا ہے واؤنون بڑھا دیں گے تو جمع کے معنی پلورل کے معنی پیدا ہو جائیں گے ناظرین اور اگر ہمیں کہنا ہے تم جاتے ہو یعنی تم کئی لوگ ہو تو پھر ہمیں اس یا کو تاثر بدل دینا ہے تضہبونا لا تضہبونا تضہبونا لا تضہبونا تضہبونا تم جاتے ہو لا تضہبونا تم نہیں جاتے ہل تسمعونا سوٹی کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے تو ہم کہیں گے ہل تسمعونا سوٹی کہ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے اب اگر ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے تو ہم اذهب نہیں کہیں گے بلکہ اذهب یا اتوضع یا اقرأ یا اکتب اس طریقے سے ہم نہیں کہیں گے بلکہ ہم نون کا استعمال کریں گے نذهب الى السوق نعم نذهب الى السوق نذهب یعنی ہم جاتے ہیں نعم نقرأ کتاب اللہ هل تتوضعون فی البيوت نعم نتوضع فی البيوت هل تصلون فی المسجد نعم نصلي فی المسجد هل تستیقضون عند الفجر نعم نستیقض عند الفجر تو اس طریقے سے ہم use کر سکتے ہیں ان افعال کو ان مزارع کو اور اسی طریقے سے انہی کے پیٹن پر دوسرے مزارع کو بھی نظرین ایک اور لفظ میں آپ کو سکھا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے تو آپ کہیں گے لا اعلم عالم کے معنی ہوتے ہیں میں جانتا ہوں اسی طریقے سے عارفو عارفو اسی طریقے سے آتا ہے عدری یعنی میں جانتا ہوں عدری عارفو عالم میں جانتا ہوں اب آپ لا بڑھات ہیں شروع میں تو ہو جائے گا لا عدری مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا لا عارف میں نہیں پہچانتا لا عالم میں نہیں جانتا حل تعلم کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ سب جانتے ہیں اس طریقے سے اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں جانتا تو لا عدری لا عارفو لا عالمو کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کو کہنا ہے میری یہ رائے نہیں ہے یا میری یہ رائے ہے تو آپ استعمال کریں گے ارا ذالک یعنی میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں ارا ذالک لا ارا ذالک میری یہ رائے نہیں ہے اوافق ایک لفظ آتا ہے اوافق یہ اسافروں کی طرح ہے اوافق یعنی میں اگری کرتا ہوں میں موافقت کرتا ہوں اوافق رأیہ کا رأیہ یہ مفول بن رہا ہے اوافق رأیہ کا میں تمہاری رائے کی موافقت کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں لا اوافق رأیہ کا میں آپ کی رائے کی موافقت نہیں کرتا اسی طریقے سے اگر کئی لوگ ہیں تو ہم کہیں گے نوافق اور اگر کسی سے پوچھنا ہے ہل توافق رأیی ہل توافقون رأیی اسی طریقے سے اتفق بی لفظ آتا ہے اتفق اتفق معکا میں تمہارے ساتھ اتفاق لکتا ہوں انا اتفق معک نتفق معک ہل تتفقون معی نعم نتفق معکا ناظرین آئیے فعل مزارے کے بعد میں کچھ آپ کو فعل امر اور فعل نہیں بھی بتا دیتا ہوں جو عام طور پر گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں فعل مزارے سے ہی فعل امر یا فعل نہیں بنتا ہے فعل نہیں بنانا تو ویری سمپل ہے فعل نہیں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز سے کسی کام کے کرنے سے روکتے ہیں تو فعل مزارے سے ہی فعل نہیں بنتا ہے جیسے لا تخرجو اس سے پہلے ہم نے لا تذہبو لا تنزلو یہ سب یوز کیا لا تنزلو یعنی تم اترتے ہو یا اترو گے پھر ہم نے لا بڑھا دیا شروع میں تو لا تنزلو تم نہیں اترتے ہو لیکن اگر ہم لا تنزل کہہ دیں تو یہی فعل نہیں ہو جائے گا لا تذہبو کو اگر ہم لا تذہب کر دیں تو یہی فعل نہیں ہو جائے گا لا تذہب مت جاؤ لا تأخذ مت لو لا تخرج مت نکلو اور جمع کے سیغے میں ہم نون کو گرا دیں گے لا تذہبو لکھنے میں علف بھی آتا ہے لا تذہبو یعنی مت جاؤ لا تخرجو مت نکلو لا تتوضعو فی المسجد توضعو فی البیت یعنی مسجد میں وضع مت کرو گھر پہ وضع کرو اسی طریقے سے لا تفتح الباب لا تفتح الباب جب ملا کے پڑھیں گے تو حاقی نیچے زیر آ جائے گا لا تفتحو کے معنی ہوں گے تم نہیں کھولتے ہو لیکن اگر ہمیں فیلے نہیں بنانا ہے تو ہم آخر والے حرف کو ساکن کر دیں گے اس پر سکون آ جائے گا لا تفتح مت کھولو لا تفتح الشباک لا تقتل قتل مت کرو اور اگر ہمیں جمع بنانی ہے تو واو بڑھا دیں گے یا جمع کا جو لفظ ہوتا ہے تقتلو نا اس سے ہم نون کو گرا دیں گے لا تقتل مت قتل کرو ایک شخص کے لئے لا تقتلو لا تقتلو اولادکم قرآن مجید میں آیا ہے لا تقتلو اولادکم اپنے بچوں کو قتل مت کرو اسی طریقے سے قذبا یکذبو یکذبو یعنی جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا تکذبو تو جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا پھر اگر ہمیں اس سے فیلے نہیں بنانا ہے تو ہم تکذبو پر لا داخل کریں گے یہ لاے نہیں ہوگا اور آخر میں جو باہ ہے وہ ساکن ہو جائے گی لا تقذب لا تقذب جھوٹ مت بولو لا تصرق یعنی چوری مت کرو لا تصرق چوری مت کرو ناظرین آئیے اب ہم آپ کو عام استعمال کے الفاظ بتا دیتا ہوں فیلے امر میں یا فیلے نہیں میں بھی لا تقدب یعنی غصہ مت کرو فیلے امر کے مقابلے میں فیلے نہیں بنانا ویری سمپل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اگر تذہبو ہے تو جاتا ہے تو ہم لا داخل کر کے آخر میں ساکن کر دیں گے اور اگر آخر میں واو یا 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 علف ہوگی تو واو یا یا علف کو گرا دیں گے لیکن فیلے امر بنانے کا قائدہ ذرا تھوڑا مختلف ہے اس لیے ہم فیلے امر بنانے کے قائدے میں نہیں گھسنا چاہتے میں ویسے ہی کچھ الفاظ آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں اور ان کے معنی بتا دیتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں یاد کلنے ذہن نشین کلنے اور انہیں اپنے روزہ مرہ کی گفتگو میں استعمال بھی کریں اگر آپ روزہ مرہ کی گفتگو میں استعمال کریں گے تو وہ آپ کی زبان پر چڑ جائیں گے اور آپ کے لیے انہیں بولنا مشکل نہیں رہے گا پھر اس کے بعد آپ مزید الفاظ اپنی میموری میں جوڑ سکتے ہیں تو آئیے ہم فیلے امر پر کچھ الفاظ لے کر آتے ہیں تفضل تفضل یہ ایک انسہ لفظ ہے جو ہر جگہ چل سکتا ہے جیسے آپ کمرے کے اندر ہیں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے تفضل تفضل یا صدیقی تفضل یا والد تفضل یا طالب تفضل یا حبیبی تفضل یا خالد آپ کھانا کھا رہے ہیں کوئی نیا آدمی آپ کی محفل میں آ گیا ہے یا آپ کے کمرے میں آ گیا ہے تو آپ اسے کہیں گے تفضل تفضل یا حبیبی تفضل تفضل کا وہاں مطلب ہوگا آ جاؤ کھالو اسی طریقے سے کسی آدمی نے آپ کو کھال کی وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے آپ نے سلام دعا کے بعد کہا تفضل مطلب بتاؤ کیا پروبلم ہے تفضل تو تفضل کو ہر جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک کافی کومن لفظ ہے تفضل تفضل یہاں پر فرسی ہے ہم کسی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ تو ہم کہیں گے تفضل تفضل پھر تفضل کے بعد ہم آگے چاہیں تو کوئی دوسرا لفظ بھی بول سکتے ہیں ورنہ تفضل سے بھی ہمارا کافی کچھ کام چل جائے گا جیسے اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ آ جاؤ کرسی پر بیٹھ جاؤ تو ہم صرف تفضل کہہ دیں گے سامنے والا سمجھ جائے گا لیکن اگر ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں تفضل واجلس آلالکرسی تفضل کل معنی کل یعنی کھاؤ کل تفضل اور اگر ہمارے سامنے کوئی لڑکی ہے کوئی فیمنین ہے تو ہم یہاں پر یا بڑھا دیں گے تفضلی تفضلی لڑکی کے لیے تفضلی بولا جائے گا یعنی آ جائیے بیٹھ جائیے اور اگر یہاں پر کوئی لڑکی ہے تو ہم یہاں پر کلی کہہ دیں گے کلی اور اگر جم کا سیغہ ہے تو پھر ہم واو بڑھا دیں گے جیسے تفضلو اگر بہت سے لوگ ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ تشریف رکھیں تو تفضلو ہو جائے گا کلو کلو کھاؤ بہت سے لوگوں کے لیے کلو کہا جائے گا کلو قلعان مجید میں بھی آیا ہے وَكُلُو وَشْرَبُو وَكُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو حد سے آگے مت بڑھو اسی طریقے سے قلعان مجید میں کلی کا لفظی بھی آیا ہے مریم علیہ السلام سے کہا گیا تھا فَكُلِي وَشْرَبِي فَكُلِي وَشْرَبِي یعنی تم کھاؤ اور پیو اشرب اشرب یعنی پیو یہ علیف جو ہے یہ گر جاتا ہے جب اس سے پہلے ہم وَاو یا فَا یا کوئی بھی دوسرے لفظ لے کر آتے ہیں اور اس میں اشرب کو ملاتے ہیں تو اشرب کا جو علیف ہے وہ گر جائے گا فَكُلُو وَشْرَبُو تو اگر ہمیں جمع بنانی ہے وَاو بڑھا دیں اشربو اور اگر خاتون کے لیے ہمیں کہنا ہے پی جی اے تو ہم کہہ سکتے ہیں اشربی یا خالتی اشربی یا اختی تو تفضل کُل اشرب یہ تین الفاظ ہو گئے اس کے علاوہ حاول حاول کے معنی ہے کوشش کرو حاول اور اگر کئی لوگ ہیں تو ہم کہیں گے حاولو حاول کوشش کرو حاول مرہتاً اخرا مرہتاً اخرا مرہتاً اخرا یعنی ایک بار اور ونس اگین مرہتاً اخرا کوئی آدمی اس کی حمد ٹھوٹ رہی ہے وہ کسی کام کو کرنے سے کترہ رہا ہے جبکہ اسے وہ کام کرنا چاہیے اسے ناکامی کا احساس ہو رہا ہے وہ مایوس ہو رہا ہے تو ہم اس کی حمد بڑھانے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہیں گے حاول مرہتاً اخرا حاول مرہتاً اخرا ان نجاح لک ان نجاح لک یعنی کامیابی آپ کے لیے ہیں آپ کوشش کیجئے حاول مرہتاً اخرا یہ کہنے کے بجائے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں حاول مرہتاً اخرا یعنی آپ دوبارہ کیجئے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں حاولی حاولی اگر خاتون ہے تو حاولی اور جمع ہے تو حاولو بہت سے لوگ ہیں ہمارے سامنے تو ہم کہیں گے حاولو مرہتاً اخرا لا تفشلو لا تفشلو یعنی حرمت مانو لا تفشل یہاں پر فیلے نہیں آگیا حاول لا تفشل اسی طریقے سے ایک لفظ ہے استرح استرح کا معنی ہے آرام کیجئے استرح جب آپ کسی کو آفیس میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے استرح یا آپ کے آفیس میں کوئی آ رہا ہے اور وہ ابھی یہ کھڑے کھڑے آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اسے تھوڑا ریلیکس کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں استرح تفضل استرح یعنی آپ کرسی پر بیٹھ جائیے آرام کیجئے مطلب کرسی پر بیٹھ جائیے اسی طریقے سے استریح یہاں پر اصل میں یا تھی لیکن جب اسے ساکن کیا گیا ہا کو تو وہ یا گر گئی دو ساکن عربی میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے اسی طریقے سے ہم کہیں گے ابدا یعنی شروع کرو ابدا شروع کرو ابدا ایل کلام یعنی گفتگو شروع کرو ابدا ابدا اگر بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہیں گے ابدا اسی طریقے سے صلی صلی صلات سے یہ بنا ہے صلات کے معنی نماز پڑھنے کے بھی آتے ہیں صلات کے معنی درود و سلام پڑھنے کے بھی آتے ہیں یہ تو حدیث کے الفاظ بھی ہیں اسی طریقے سے عرب ملکوں میں بات بات میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں درود پڑھنے کی تو کہتے ہیں سلی علی الحبیب سلی علی محمد اور ہم جو نماز میں استعمال کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو یہ وہی سلی ہے اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے خلی ولی خلی خلی تخلیہ یہ اس سے بنا ہے اصل میں اور ولی یہ ولہ سے بنا ہے ولہ کے معنی ہوتے ہیں پیٹ پھیری تو خلی ولی جانے دو چھوڑو خلی ولی یعنی چھوڑو اور پیٹ پھیلو جب ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کسی سے کہ leave it یعنی چھوڑو جانے دو بات ختم کرو تو کہتے ہیں خلی ولی یہ تو بہت ہی مشہور لفظ ہے اور کافی پوپولر بھی ہے خلی ولی خلی ولی یعنی چھوڑو لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خلی ولی کوئی بازاری لفظ نہیں ہے یہ فسیخ عربی ہے خلی یہ بھی فیل عمر ہے اور ولی بھی فیل عمر ہے خلی یعنی چھوڑو ولی یعنی پیٹ پھیلو دونوں کو ملا کے بولا جاتا ہے خلی ولی اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جلدی جلدی کام کرو تو پھر ہم کہیں گے اسریع کسی بھی چیز کو جلدی جلدی کرنے کے لیے ہم کہیں گے اسریع 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 لا تتأخر لا تتأخر کے معنی ہوتے ہیں لیٹ مت کرو یہ فیلے نہیں ہیں لا تتأخر یعنی لیٹ مت کرو اگر ہم گاڑی پہ بیٹے ہیں اور ہمارا ساتھی گاڑی ذرا دھیمی چلا رہا ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں اسریع اسریع فالوقت قلیل یعنی جلدی کرو کیونکہ وقت تھوڑا ہے اسی طریقے سے اغلق ایک لفظ آتا ہے اغلق اغلق کے معنی ہوتے ہیں بند کر دینا اغلق شباک اغلق البابا یعنی دروازہ بند کر دو اغلق الجوال اغلق الحاسوب اغلق الحساب حساب یعنی اکاؤنٹ اکاؤنٹ بند کر دو اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں افتح آتا ہے افتح الباب افتح شباک افتح الحساب الالفیس بک اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھول لو اسی طریقے سے ہمیں کسی سے یہ کہنا ہے کہ وہ چیز اون کر دو مثال کے طور پر فریج اون کر دو تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے شغل 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 کے معنی ہوتے ہیں آن کر دو تشغیل سے یہ بنا ہے شغل شغل المصباح یعنی لائٹ اون کر دو شغل السلاجہ شغل السلاجہ پھری جان کر دو شغل المکیف مکیف کے معنی ہوتے ہیں ایسی شغل المکیف شغل المکیف ایسی اون کر دو شغل المروح فین اون کر دو اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہو کہ روک دو اوف کر دو تو اوقف اس کے لئے کہہ سکتے ہیں اوقف یعنی روک دو اوف کر دو اوقف السلاجہ اوقف المصباح اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے نظف نظف یعنی صاف کر دو نظف نظف یہ تنظیف سے ہے نظف السیارہ نظف الجوال نظف الغرف نظف السجادہ نظف الفرش نظف الحمام اسی طریقے سے جہیز ایک لفظ آتا ہے جہیز یہ تجہیز سے بنا ہے جہیز جہیز کے معنی ہوتے ہیں تیار کر دو جہیز الشای جہیز الشای جہیز الشای یعنی چائے بنا دو جہیز طعام کھانا تیار کر دو جہیز شنطہ بیک تیار کر دو جہیز الملابس کپڑے تیار کر دو تو جہیز کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اقراء یعنی پڑھو اکتوب لکھو احفظ یاد کرو احفظ یہ الفاظ وہ ہیں جو پڑھائی لکھائی میں کام آتے ہیں احفظ ادرس یعنی اسٹڈی کرو ادرس اسٹڈی کرو خد خد کے معنی ہوتے ہیں لو اس کی جمعاتی ہے خدو خد یا یحیہ خدل کتاب بقوہ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ اے یحیہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو طاقت سے پکڑو اسی طریقے سے اسکت اسکت ایک لفظ ہے اسکت یعنی خاموش رہو اسکتو بہت سے لوگ ہوں گے تو اسکتو کہا جائے گا اشتری اشتری کے معنی ہے خرید لو لا تشتری مت خریدو اسی طریقے سے لا تحزن غمت کرو لا تخف لا تخف مت ڈرو لا تقلق ٹینشن نلو لا تضرب مت مارو لا تلعب مت کھیلو ارقب کسی سواری پر کسی کار پر یا بائک پر بیٹھنے کے لیے اگر ہم کسی سے کہنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ارقب تعال ارقب تعال کے معنی ہوتے ہیں آؤ تعال اور اگر کئی لوگ ہیں تو ہم کہیں گے تعالو تعالو قلعان مجید میں بھی آیا ہے قل یا اہل الكتاب تعالو ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں